بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوث باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السیدی الكریم فدیلت مفتد دیار المسریا ادام اللہ ظلہو علا الانسانیہ وحافظه اللہ تعالی بتمام السحط والعافیہ معلی السفیر في جمہوریت پاکستان الاسلامیہ اطال اللہ بقاءہ بتمام السحط والعافیہ السید تور ابراہیم نجد مستشار فدیلت مفتد دیار المسریا حافظه اللہ تعالی الشیخ سید صداقت حافظه اللہ تعالی والشیخ محمد رفیق احمد نکشبندی رئیس الجامعہ والولماء والمشایخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیابتاً عن شیخ رفیق احمد نکشبندی نشکر دیفنا الكریم دیف الشرف وهذا شرف لپاکستان وَهَذِهِ الْمُؤَسْسَةَ وَفِي الْحَقِيقَةَ قَدْ زَادَتْ شَرَفًا وَكَرَمًا هَذِهِ الْمُؤَسْسَةَ اِنْدَمَا سَائِدَتْ بِزْيَارَتِ سِعَادَتِكُمْ فِي هَذِهِ الْمُؤَسْسَةَ میں یہ اردھ کروں کہ قبلہ مفتی صاحب مفتی عظم مصر کا یہ دورہ پاکستان یہ پہلا ایک دورہ ہے جو پاکستان بننے کے بعد کسی بھی مفتی مصر کی طرف سے ہو رہا ہے تو کافی پروگرام بہت زیادہ تھکاوٹ اس کی وجہ سے قبلہ مفتی صاحب بڑی مشکل سے وقت نکال پائے لیکن شیخ رفیق احمد صاحب فضیلت الشیخ نقشبندی ادام اللہ وزی اللہ کی محبت اور آپ کے ادارے کی محبت اس نے تھکن اتاری اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو بس ایک میربانی اس کی پہلے معذرت کے تھوڑی گفتگو ہوگی تو خیر القلام ما قلعہ ودللہ تو قبلہ مصر صاحب کے تھوڑی سے گفتگو تو وہ نور جو ہوتا ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو وہ نور ہی ہوتا ہے تو آپ کی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد مختصر ترجمہ اور پھر مفتی صاحب آپ کو دعائیں دیتے ہوئے یہاں سے آپ سے مخصص چاہیں گے تو امید ہے کہ آپ اس مختصر سے گفتگو اور زیارت کو شرف قبول بکشیں گے اور ہماری محبتوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا الان التمس بسیادت وفضیلت مفتی دیارم مصری باعلقاء کلیمہ الطیبہ الغالیہ الروحیہ لکے یستفید حاضر جمع الكریم من فضیلتکم ان شاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا رسول اللہ وانا ساقرأ مما کتب عن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحسن منك لم ترقض عینی واجمل منك لم تلد نساء خلقت مبرعا من كل عیب كأنك خلقت كما تشاء صلی اللہ وسلم ومبارک عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وهديهم الى يوم الدین اما بعد احییكم بتحية الاسلام وتحية الاسلام السلام فاقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ورحمة الله وبرکاته وآهلا بكم في هذا المجلس في بيت بيوت الله وإذا جلس الإنسان في مجلس علم فإن الملائكة تحيط بهذا المكان كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فكونوا طلاب علم وهذه وصية لي ولكم أن نكون جميعا من طلاب العلم الشرعي الذي يبین مراد الله عز وجل من خلقه في أن يعبدوا ربهم وأن يرقق قلوبهم بذكر الله حتى تطمئن هذه القلوب كما قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب كبلا مفتی صاحب اپنی مفتقو کا آغاز حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالى نے کے اشارت سے فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا اور کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیدا بچہ پیدا نہیں کیا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں اور جیسے آپ کی منشاہ تھی ایسے ہی آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور پیدا کیا گیا میں سب سے پہلے آپ کو اسلام کا سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم اور اسلام کا سلام سلامتی اور امن کا پیام ہے آج ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہیں ہمارے لئے بھی بڑی خوشکسمتی کی بات ہے اللہ کے گھر میں بیٹھنا اور اس میں اترتی تجلیات کا مشاہدہ کرنا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس کے انوار و تجلیات کو اپنے قلوب و ازہان میں لے کر اپنے مشامجان کو موطر کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان دیتا ہے سکون دیتا ہے اللہ کا ذکر دل میں رقت پیدا کرتا ہے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے پتھر سے پتھر دل بھی رقیق ہو جاتا ہے جب اس پر اللہ تعالی کی ذکر کی بارش پڑتی ہے تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں اللہ تعالی کی گھر میں جمع ہیں اللہ تعالی کی ذکر سے اپنے دلوں کو لطیف بنا رہے ہیں اللہ تعالی کی ذکر اور انوار کی بارش ہمارے دلوں پر برس رہی ہے اور ہم ہر طرف اللہ کے جلووں کا سامان مشاہدہ کر رہے ہیں ومن هنا فإننا ندعو الله سبحانه وتعالی ان يرقق قلوبنا وان يطهرها وان يجعلها مطمئنة بذکره سبحانه وتعالی وان يلهمنا الصواب في كل ما نقول وفي ما نفعل وان يسدد خطانا جميعا وان يجعلنا من الذین يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يلهمنا الحجة والجواب السديد عندما نأتي في اول مراحل الاخرہ ويسألنا الملكان فندعو الله سبحانه وتعالی ان يكون جوابنا منجيا لنا وندعو الله سبحانه وتعالی ان يخفف عنا ان يوم نقام وان يشملنا بعفوه ورضاه وبرحمته ومغفرته فان كل اعمالنا جميعا هي لا تسوي شيئا امام نعم الله عز وجل ولهذا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل احدكم الجنة بعمله قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فندعو الله سبحانه وتعالی ان يتغمدنا برحمته لان اعمالنا هي مشوبة بالتقصير وبالرياء وبالسمعة وبغير ذلك مما ينقص العمل عن كماله فضلا عن اننا نرتكب الذنوب التي لم نعصم منها كما عصم منها المصطفى صلى الله عليه وسلم فندعو الله ان يتجاوز عنها وان يغفر لنا وان يجعلنا في جنات النعيم فضلا منه ومنة وإحسان وتفضلا من غير وجوب عليه في ذلك في شيء فإنه وان يغفر لنا وان يغفر لنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں کرے جو اس کے خاص بندے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں کر دے کہ جن کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن کے گناہ اور خطائیں ماف ہو جاتی ہیں اور وہ کبھی دوبارہ گناہ کا ارادہ نہیں کرتے اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں شبار کر لے کہ جن پر ان کی خاص رحمتیں نازل ہوتی رہتے ہیں نسالہ العلم النافع والخلب الخاشع والرزق الحلال الطیب المبارک و ندعوہ سبحانہ وتعالی ان يجعل توفیق حليفنا في كل خطوة نخطوها في هذا الزمان الذي نعیش فيه و ندعوه سبحانہ وتعالی ان يبصركم بما يرفع عنكم كل مكروه و ندعوه ان يجعل القرآن الكريم ربع قلوبكم و ذهاب حمومكم و جلاء صدوركم و ان يوفقنا جميعا لکل ما يحبه و يرضاه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اور ہم اللہ رب العزت سے ارض کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رزق حلال علم نافع عطا فرما ہماری آخرت کو سوار دے ہم اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سے ہر مکروح چیز کو ہر اس چیز کو جو ہم اور غم میں مبتلا کرتی ہے اس سے دور کر دے اللہ رب العزت قرآن کو ہمارے لئے بہار بنا دے ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو قرآن سنتے ہیں تو ان کے لئے ہر طرف بہاری بہار کا سماع ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمارے سینے کو کھول دے ہمارا سینہ اس طرح ہو جائے کہ جس طرح اس پر انوار کی بارش ہوتی ہے اور اس پر اللہ رب العزت کی محبت اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا نزول ہوتا ہے وہ دل اللہ کی ذات کے لئے کر دے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں کر دے اور آخر میں میں یہ ارد کرنا چاہوں گا کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو ہر بندے کو اور ہر مخلوق کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے اللہ رب العزت ہمیں اہل کمال میں سے کر دے اور ہمیں کمال عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین یہ قبلہ مفتی عظم مصر حافظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو جو انہوں نے دعائیں عطا فرمائیں ہمیں اہل مجلس کو علماء مشاہد کو طلباء کو اور زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رہنے والے ہر ایک فرد کو تو یہ بڑا سرمایہ ہے اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں اور ہماری آنے والی نصروں کے حق میں قبول فرمائے اور قبلہ شیخ رفیق نقشبندی صاحب نے جو اتنا احتمام کیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میں پھر بارے دگر ارد کروں گا کہ یہ ہماری مختصر سی ایک محفل ہے لیکن حجم کے اعتبار سے مختصر ہے ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی ہے تو آپ ہماری اس مختصر ملاقات کو قبول فرمائیں امید ہے کہ آپ محسوس نہیں فرمائیں گے اللہ رب العزت جب دوبارہ موقع دیا تو دوبارہ حاضر ہوں گے اور محبتوں کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا انشاءاللہ ان اللقاء قد یکرر ایدن بحمد اللہ تعالی بمشیعت اللہ تعالی اور میں آپ سے بھی ملتمیس ہو کہ آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں قبلہ ملتی صاحب تھکے ہوئے ہیں تو آپ اجازت دیں گے آپ کی اجازت دیں گے